اور باقی ہم جو جواب نہیں دیتے تو اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے ایسا نہیں ہمیں پتا نہیں میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ بہشتی زیور پڑھائے کریں تو کسی نے کہا بہشتی زیور تو کتاب ہی غلط ہے تو میں نے کہا کوئی جو مسئلہ بہشتی زیور ہے کہ غلط ہونا تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں اور میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کو میں انشاءاللہ جواب دوں گا لیکن جواب دینے کا طریقہ کیا ہے جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے پرچہ لکھ کے دے دے اور میں جواب دوں پھر یوٹیوب پہ ایک جواب آ جائے مجلس بیٹھے میرے سامنے آکے سامنے آکے بیٹھے تمیز سے ٹھیک ہے نا اور جب میں اس کا جواب دوں تو وہ جو لائیو ریکارڈنگ ہے اس میں بولے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے آئندہ میں اعتراض کیونکہ جس میں ہمیں خارش نہیں ہے آپ کو تو بغیدہ کیا ہے ابھی یہاں کھجھ لیو تو تھوڑی یہاں شروع ہو جائے گی تمہیں یہاں ہو جائے گی پھر یہاں ہو جائے گی تو سارا دن بیٹھ کے ہم تمہاری یہاں سے خجھ لیے دور کرتے نہیں باقی ہم نے کب کا بہتی زیور قرآن ہے بھائی ہم نے کب کا بہتی زیور قرآن ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہوئی نہیں سکتی تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں بہتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ ہم فتوہ نہیں دیتے بہتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس بہتی زیور میں لکھا ہے کہ پندرہ شابان کا روزہ سنت ہے ہم یہ کہتے ہیں سنت نہیں ہے تو وہ تو ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر ہر بات کو لے لیا جائے تو بہتی زیور بھی فقہ کی ایک کتاب ہے اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رائے کے حساب سے درست نہیں ہیں درست نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی رائے تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس میں کون سی قیامت آ گئی اب اس کا یہ مطلب کہ کتاب ہی بند کر دو ایسے تو پھر ساری دنیا کی ساری کتابیں سمندر میں پھیک دو عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے بھئی یہ کتاب ہے اچھی ہے اس کو پڑھ لو ٹھیک ہے نا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو ختم ہو گئی بات اور تنظیہ لہج میں نہ پوچھو آپ پوچھ لو حضرت یہ بات ہے کیا واقعی اسی پر فتوہ بھی ہے یا نہیں ہے تو جامیت و رشید نے تسہیل بہشتی زیور ایک لکھی ہے اس میں ہاشیہ بھی چڑھا دیا اس کے اوپر سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے وہ بہت آسان بہشتی زیور ہے اس میں ہاشیہ چڑھا دیا ہے تو اس میں کہیں ایسی روایت آئی ہے تو اس کی زوف کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے تو وہ لے لیں اگر اس میں بھی غلطی ہے تو جامیت و رشید بھی کوئی زمزم کا نہایا وہ نہیں ہے بھائی میں خود جامیت و رشید میں اٹھارہ سال سے ہوں تو جامیت و رشید کے بھی بعض دفعہ کوئی ایسا فتوہ شایعہ ہو سکتا ہے جس پہ اتراز کیا جا سکتا ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے تو اس اتراز کا طریقہ یہ کہ بھئی یہ رابطہ کیا جائے کہ بھئی یہ فتوہ ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ختم ہو گئی بھائی ابھی یوٹیوب کے بارے میں جامیت و رشید کے فتوہ آیا کہ اس کی ارننگ کیا ہے ناجائز ہے زیادہ تر تو میں نے فوراں رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ بھی جو سوال جس نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ اکثر اشتہارات ناجائز آتے ہیں تو جواب ہم نے سوال کے مطابق لکھا ہے کہ اگر اکثر ناجائز ہیں تو ارننگ بھی کیا ہے ناجائز اب اکثر ہے یا نہیں یہ ہماری ایڈک نہیں ہے یہ آپ تحقی کر لو تو مجھے اس اشکال ہوا تب ہی تو رابطہ کیا نا اگر ہم اندھے مقلد ہوتے ہم کہتے کہ بس جامعہ تو رشید نے چونکہ لکھ دیا تو بس وہ کبھی بھی غلط یہ ہمارا یہ نظریہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں ہے میرے بھائی تو جامعہ تو رشید کے بارے میں بہتی زیور کے بارے میں کہاں سے ہوگا کیا خیال ہے